چار دن اپنے سنصدیے شیطر پٹنا صاحب میں گزارنے کے بعد کینڈری منتری روی شنکر پرساد دلی لوٹ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پٹنا شہر میں پانی نکالنے کے لیے فرقہ بیراج کے سب ہی دروازے کھول دیے گئے ہیں لیکن بار سے بچنے کے لیے کینڈر راجس سرکال لانگ ٹرم پلان کے بارے میں سوچ رہی ہے گونیو سمواداتا انجلی اوجہ بتا رہی ہے کہ ٹھو سپائے نہیں کرنے تک پٹنا میں بار کا خطرہ بنا رہے گا بیہار کی راجدھانی پٹنا میں ایک ہفتے سے بار کی ستی بنی ہوئی ہے کینڈر منتری اور پٹنا صاحب سے لوگ سبح کے سانسد روی شنکر پرساد نے کہا کہ فرقہ براج کے گیٹ کھولے گئے ہیں گنگا میں اب پانی کا ستر نیچے جائے گا اور بار کی ستی میں صدھار ہوگا بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سہیوگی جنتہ دل یونائٹیڈ کے نیتاؤں نے بھی مانگ کی تھی کہ فرقہ براج سے پانی کا دسچارج جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ستی میں صدھار ہو علاہباد سے پٹنا کے بیچ کی دوری ہے پانچ سو پندر کلومیٹر جب علاہباد میں پانی کا سر بڑھا اس کو پٹنا تک پہنچنے میں 48 گھنٹے لگے لیکن وہیں پہ پٹنا سے فڑک کا براج تک گنگا میں اس پانی کو پہنچنے میں ابھی سات دن ہو چکے ہیں لیکن پانی پوری طرح سے نکلا نہیں ہے یہاں پہ جی ڈی او کے نیتاؤں نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ گنگا میں جو سلٹیشن کا لیول ہے اسے کام کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جائے حالکہ کینڈری منتری روی شنکر پرساد نے کہا کہ پٹنا میں انڈی آرف کی ٹیمیں کاریرات ہیں ساتھی سینہ اور وائیو سینہ بھی ریسکیو کے کام میں لگی ہوئی ہے دیکھئے وہ میرا چھتر ہے میں چار دن سے وہیں تھا بہت پریشانی ہوئی تھی پچاس سال کی سب سے بڑی باریش ہوئی تھی رائید نگر کئی علاقوں میں سات آٹھ فٹ پانی تھا تو میں چار پانچ دنوں سے کافی سکریہ تھا رہت میں لوگوں کو نکالنے میں بھارہ سرکار نے پوری مدد کی پردیش سرکار نے آگرہ کیا تھا میں نے بھی جور لگایا تھا کوئل انڈیا کے چار پم گئے ہیں وائیو سینہ بھی ہیلکاپٹر گئے رہت باٹنے کے لیے فرق کا ندی کے پورے باندھ کھولے گئے ہیں چاکہ گنگا کا ستر بھی نیچے جائے وہ مل کر کام کر رہے ہیں اور سارے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تو میں اپنے جنتہ کو یہ ہی کہتا ہوں کہ ان کی پیڑا میری پیڑا ہے اس لئے میں سارے سرکاری کام چھوڑ کر چار دن کے بیچ میں تھا اس لئے تھی صدری ہے فرق کا براج کے گیٹس کھولے گئے ہیں لیکن لانگ ٹیم کے لیے کیا اس میں کوئی قدم اٹھائے جائیں گے کیا گنگا کی ڈیسلٹیشن کے لیے آکٹیولی کچھ اور کیا جائے گا اور ساتھی یہ بھی خبریں آئی ہیں ستھانی ریپورٹس میں کی پٹنا میں جو سامپ ہاؤسز تھے جو شہر سے پانی نکالتے ہیں وہ خراب تھے فیلحال منتری نے کہا ہے کہ ایکسٹرا پامپس بھیجے گئے ہیں تاکہ شہر سے پانی کو نکالا جا سکے لیکن نگلیجنس کیوں ہوا لا پروہی کیوں ہی اس کے بارے میں ابھی تک تپنین نہیں آئی ہے انجلیو جھو گو نیوز